السلام علیکم دوستو کیسے ہم سے بھی لوگ میرا نام فضان تنویر ہے ویلکم ٹو پیپر پریزنٹیشن کلاس آج کی اس کلاس نمبر ٹو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں نے اردو کی پریزنٹیشن کرتے وقت کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے آئی نو کہ یہ پروپر پریزنٹیشن والی کلاس نہیں ہے یہ ہم لوگ کیونکہ وہ جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے جس کے اندر میں آپ لوگوں کو اردو کا پیپر اٹیمٹ کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنے کے سکھانے والوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بگنر کلاس ہونا ضروری ہے جس میں آپ لوگوں کو بیسک ورڈز کے بارے میں پتا چل سکے کہ ہم نے 604 مارکر کے ساتھ کیسے ورڈز لکھنے ہیں 605 مارکر کے ساتھ کیسے ورڈز لکھنے ہیں ان مارکرز کو ہم نے کہاں پر یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ میں نے دبل مارکر کیوں لے کر میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ نے یہ مارکرز لینے ہیں ٹیک ہے تو ساری باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کرنے والا ہوں یہ ایک بگنر ایک چھوٹی سی بیسک سی کلاس ہونے والی ہے آپ بیشہ جس بھی کلاس میں بڑھتے ہیں کچھ بیسک چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تو سیدھا بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اب ہمارے پاس اردو کی کچھ ورڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنے پیپر کے اندر لکھنے ہوتے ہیں میں بھی صرف آپ کو صرف بتانے کے لیے یہاں پر لکھ رہا ہوں جیسا کہ ہمارے پاس کچھ ایک ورڈ ہوتا ہے جس طرح ہم یہاں پر لکھتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو یہاں پر لکھتے ہیں حصہ انشائیہ حصہ انشائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم انگلیش میں سبجیکٹیو ٹائپ بولتے ہیں اس کو یہاں پر حصہ انشائیہ بولا جاتا ہے اب حصہ انشائیہ کے بعد بچے لکھتے ہوتے ہیں ہمارے پاس جس طرح ہم انگلیش میں لکھتے تھے سیکشن ون یہاں پر ہم لکھتے ہیں حصہ اول یا حصہ دو ٹھیک ہے فور ایکزامپل ہم یہاں پر لکھتے ہیں حصہ دو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں نے اپنے کوسٹن نمبر دینا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں سوال نمبر سوال نمبر ون ٹھیک ہے اسے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ تین مین ہیڈنگز ہوتی ہیں تو یہ تین مین ہیڈنگز آپ کے پاس آئیں گی 605 مارکر کے ساتھ جو کہ ہے ہمارے پاس یہ والا مارکر ٹھیک ہے آپ نے 605 مارکر کے ساتھ یہ والی تین مین ہیڈنگز دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو ہیڈنگز آتی ہیں وہ آتی ہیں ہمارے پاس let say ہمارے پاس ایک آپ نے کوئی بھی question number دینا ٹھیک ہم کہتے ہیں part number one ٹھیک ہے part number one کے اندر آپ کوئی بھی question لکھ دیتے ہو for example ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی question اس کی heading دیتے ہو آپ لکھتے ہو خلاصہ ٹھیک ہے تو اب خلاصہ کے اندر جب آپ ایک چیز لکھتے ہو نا خلاصے کے اندر آپ نے لکھ دیا for example سبق کا عنوان ٹھیک ہے اس طرح آپ لکھ دیتے ہو شایر کا نام یا مصنف کا نام ٹھیک ہے مصنف کا نام میں نے اگر لیا آپ لکھنے تو یہ دو مین ہیڈنگز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے 604 مارک کے ساتھ دینے ہوتی ہیں ٹھیک ہے انکم بولتے ہیں یہ ہماری مین ہیڈنگز ہیں یہ ہیں ہماری سب ہیڈنگز ٹھیک ہے اب آپ نے اس پوری پریزنٹیشن کے دوران رائٹنگ پر بالکل بھی آپ نے آور تھنکنگ نہیں کرنی ہے آپ کی رائٹنگ اچھی ہے آپ کی رائٹنگ بری ہے ڈازنٹ میٹر ٹھیک ہے ہاں ہم اس پوری سیریز کی اندر جو ہماری ہینڈ رائٹنگ ہوگی اس کو ہم بہتر کرتے جائیں گے جو ہماری ہینڈ رائٹنگ ہوگی وہ دن با دن ہم اس کو امپروف کرتے جائیں گے اس ٹائم آپ کی جو بھی ہینڈ رائٹنگ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں نے بس یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سیریز کو سٹارٹ کرنا ہے جو جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ نے اس کی پیکٹس کرنی ہے اپنے ایک پیج کے اوپر ٹیک ہے آپ ایک ریجسٹر بنا سکتے ایک کوپی بنا سکتے ہیں جس کی اوپر جو چیز ہم سیکھیں وہ آپ implement کیجئے گا آپ بے شک 9th کے سٹوڈنٹ ہیں آپ بے شک 10th کے سٹوڈنٹ ہیں آپ بے شک 1st year کے سٹوڈنٹ ہیں ٹیک ہے یا آپ 12th کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں ٹیک ہے میں یہ سمجھ کر چل رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بالکل بیسک سے سٹارٹ کرنا ہے ٹیک ہے بیسک سے جب آپ سٹارٹ کروگے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک ورڈس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کون کون سے ورد اپنی پریزنٹیشن کے اندر استعمال کرنے ہیں ٹیک ہے اور ان کو کیسے استعمال کرنے ہیں وہ سارا کچھ ہم اس سیریز کے دوران میں سیکھ رہے ہوں گے یہ بیسک کلاس اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ ڈیریکٹ پیپر پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے یہ میرے پاس نیچے شیرز موجود ہیں جس کے پر ہم سٹارٹ کریں گے لیکن انٹروڈکٹی کلاس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سا مارکر کب یوز کرنا ہے تو ہم نے بات کر لی کہ 605 مارکر آپ ان مین ہیڈنگز کے لئے یوز کرو گے اور 604 مارکر آپ ان سب ہیڈنگز کے لئے یوز کرو گے اب آپ پوچھو گے کہ بھائیہ یہ والا مارکر کہاں یوز کرنا ہے تو آپ میں سے بہت سے بچے ہوں گے جو کہ جن کو یہ والے دو مارکرز یوز کرنا نہیں آتے ہیں ٹیک ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اپنی ہیڈنگز اس مارکر سے دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس کو ہم بولتے ہیں بولٹ نیب مارکر ٹیک ہے بولٹ نیب مارکر اس مارکر کے ساتھ آپ اپنی ہیڈنگز دے سکتے ہو لیکن میں آپ سے یہ ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ 9th and 1st year 2nd year کے ہیں تو آپ انہی مارکر کو یوز کرنا سیکھیں ٹیک ہے اس کے لئے آپ کو یوٹیوب پر بھی کافی ویڈیوز مل جائیں گے کہ ہم کیسے کس ورڈ کو کس طرح بنانا ہے ٹیک ہے میں آپ کو ڈیٹیل پریزنٹیشن نہیں بتا رہا بلکہ جو ہم نے پیپر پریزنٹیشن کرنی ہے جو سیریز کے اندر اس میں جو مین موٹی موٹی باتیں وہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس مارکر کے ساتھ اپنے ریکمنڈیڈ ہے کہ آپ نے سیکھنے اب آپ پوچھو کہ کبھی یہ مارکر کون سا ہونا چاہیے تو مارکر یار آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیوز میں الگ الگ یوٹیوبرز کے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں بلو اینڈ بلیک دونوں یوز کرنے ہیں بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں بلو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری پرسنل ریکمنڈیشن دیکھو تو میں کبھی بھی بلیک کو پرموٹ نہیں کروں گا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ بلو مارکر کو یوز کیجئے گا کیونکہ بلو مارکر آپ کے پیپر کے اندر ایک اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے ایک اچھی اسے آپ کیے سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹراسٹ آ جاتا ہے آپ کی بلو انک اینڈ بلو مارکر کے اندر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال لازمی سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کچھ بیسیک ورڈز اردو کے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے کیسے لکھنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے پہت سے بچے ہوں گے جو کہ بے کو اگر ہم بے کی بات کرتے ہیں وہ کچھ ایسے ڈرو کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ بے کو تھوڑا سا ایسے ڈراؤن میں ڈرو کرتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ بے کو بالکل ایسے ڈیزائننگ کے ساتھ ڈرو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ کا سٹائل کیسا رکھنا چاہتے ہو کیونکہ یہ چیز ضروری ہے آپ کی جو ہنڈ رائٹنگ کا جو سٹائل ہوگا وہ سٹائل آپ کا پورے پیپر کے اندر سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہر پیپر کے اندر آپ کا سٹائل جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے اگر سٹائل سیم ہوگا یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ پر اس طرح کی ڈیزائننگ کر رہے ہو تو ہمیشہ اس ہر جگہ پر پیپر کے اندر اسی طرح کی ڈیزائننگ ہونی چاہیے اور آپ نے ایک چیز کا خیال لگنا ہے جو ہم پیپر پریزنٹیشن کرنے والے ہیں اس کے اندر مین چیز ہوتی ہے آپ کی مین ہیڈنگ ٹھیک ہے مین ہیڈنگ کی اگر آپ لوگوں نے ڈیزائننگ اور اس کو لکھنا اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیا مین ہیڈنگ کو تو آپ کی پین کی ریٹنگ اتنی میٹر نہیں کرے گی کیوں کیونکہ آپ کے پیپر کے اندر پریزنٹیشن صرف مین ہیڈنگ یا سب ہیڈنگ کے ساتھ ہی ہو جاتی ہوتی ہے تو مین ہیڈنگ کے لیے اب آپ لوگوں نے کیونکہ ہم نے یہاں پر بات کی کہ مین ہیڈنگ کے اندر آپ کا حصہ انشائیہ ہے حصہ دوم ہے سوال نمبر ون ہے اس کو ہم لوگوں نے 605 مارکر کے ساتھ کیسے لکھنا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اب میں آپ کو یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ورڈز بتا دیتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے لازمی سے فولو کرنے اور ان ورڈز کو آپ نے ویسے کا ویسے ہی لکھنا ہے ہماری مین ہیڈنگ کے اندر اگر آپ لوگوں کو وہ چیزیں نہیں بھی آتی ہیں تو آپ ان کو پریکٹس کے ساتھ کر سکتے ہو سیکھ سکتے ہو سو پرسٹ اوفوال ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں مارڈن لائن کے ساتھ مارڈن لائن اب میرے پاس جو اردو کی شیرس میرے پاس موجود ہیں وہاں پر مارڈن لائن مجھے ڈھونڈنے پر بھی بغیر مارڈن لائن کی شیرس نہیں ملی ہیں تو یہ مارڈن لائن کے ساتھ ہے لیکن آپ لوگوں کو مارجن لائن کے بارے میں میں بتاد لازمی سے دیتا ہوں میرے پاس ایک بھی میں نے یہاں پر ہمارے پاس جو دو مارکر میں نے یہاں سے آپ لوگوں سے منگوائے تھے اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے دو مارکر کو یوز کرنا ہے اس میں سے ایک مارکر ہوگا جو کو ہیں جو کہ ہم مارجن لائن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں گے اور یہ ہوگی ہمارے پاس اوٹومیٹک مارجن لائن والا مارکر ٹھیک ہے یہ مارکر اگر آپ لوگوں نے کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر آپ لوگ نب کے اندر کٹ لگاتے ہو جس سے آپ ایک ہی مرتبہ میں ڈبل ماردن لائن لگا لیتے ہو تو اس کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گی اور آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کر بھی اس ویڈیو کو لازمی سے بوچ کیجئے گا ٹیک ہے تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ جلدی ہو سکے لیکن ابھی ہم بالکل اگر بگنرز کی بات کریں تو اگر انہوں نے ماردن لائن کو ڈرو کرنا ہے سو فرسٹ افال آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے یہاں پر کوئی اچھا مہنگا والا سکیل نہیں لیا یہ صرف دس روپے کا چھوٹا سا سکیل ہے ٹیک ہے یہ لینے کی خاص وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے اندر اگر آپ لوگ گوڑ سے دیکھیں گے ٹیک ہے اگر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر ایک لائن یہ ہے ایک لائن یہ ہے ایک لائن یہ ہے ایک لائن یہ ہے ٹیک ہے اب میں نے جو چیز رکھی ہوئی تھی کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کی جو کہ مارجنل کو ڈرو کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ گیپ یہاں سے چھوڑ کے یہاں پر تائن لگاتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد ان کے پاس یہ جگہ لکھنے کے لئے کم بچ جاتی ہے تو میں نے اپنی پیپر پریزنٹیشن اور اپنے جب سے میں نائن ٹین فرسٹر سیکنڈیر میں میں نے یہ رول رکھا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ یہ والا سکیل لوں گا جس کی ایک سیڈ میں یہاں پر پیج کے باہر رکھوں گا اور باقی ہمارے پاس دو یہ چیزیں بچتی ہیں ٹیک ہے ون اینڈ ٹو یہ تقریبا ہمارے پاس ون انچ سپیس بنتی ہے ٹیک ہے بنی بنائی ہمیں اندازہ نہیں لگانا پڑتا جس کے بعد ہماری لائن خراب بھی نہیں ہوتی تو یہاں سے عام لوگوں نے سکیل سے لائن لگانا سٹارٹ کرنی ہے اب آپ لوگوں نے مارڈن لائن ہمیشہ دونوں سائٹ پر نہیں لگانی ہے آپ نے صرف ایک سائٹ پر لگانی ہے بیچہ آپ اردو کا پیپر کر رہے ہو یا آپ انگلیش کا پیپر کر رہے ہو آپ لوگوں کو میں یہ سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ون انچ کی لائن یہاں پر لگی ہوئی آپ نے بس یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا یہ سکیل میرا سیدھا ہے لائن سیدھے لگے گی یا نہیں آپ لوگوں نے فرسٹ آفال کیا کرنا ہے آپ نے اپنے مارکر کی جو ٹپ آپ لوگوں یہ دیکھ رہے ہو جو سب سے زیادہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موٹی والی ٹپ ہے ٹھیک ہے بالکل آپ لوگوں نے اس سے ایک مارڈن لائن یہاں پر لگا دینی ٹھیک ہے اب ایک مارڈن لائن بھی ٹھیک رہتی ہے لیکن اگر آپ اردو کا پیپر کر رہے ہیں کوئی بھی آپ بورڈ کے ایگزیم دے رہے ہیں تو اس میں ایک مارڈن لائن اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگتی تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوتا ہوں ہم ڈبل مارڈن لائن لگاتے ہیں جس کے لئے میں نے آپ کو یہ والا مارکر سکھایا تھا اس مارکر سے بھی میں کیوں نہیں کر رہا کہ پہلے ہمیں بیسک آنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے بیسک کام کیسے کرنا ہے بعد میں ہم اس کو اٹومیٹک کی طرف لے کر جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کی مارڈن لائن ختم ہوئی تھی آپ نے وہ سکیل کو وہاں سے ہٹائے بغیر ہی تھوڑا سا جیسا کہ اگر میں آپ کو یہاں پر اگزامپل کے ساتھ بتا دیتا ہوں نہ ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی مارڈن لائن لگانی ہے کہ بلکل ہی یہاں پر جڑ جائے اور نہ ہی آپ لوگوں نے اس طرح کی مارڈن لگانی ہے ٹھیک ہے ڈبل والی کے وہ بہت زیادہ کھولا ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں گلت ہے مارڈن لائن ٹھیک ہے یہ والی مارڈن لائن جو ہے یہ اپنے اردو کی handwriting سیکھنی ہوتی ہے آپ بے شک کسی بڑے caligrapher سے سیکھیں یا آپ کسی institute میں جا کر سیکھیں یا آپ youtube سے سیکھیں first of all ایک چیز جو کہ بچے کو اردو کے اندر لگانی آنی چاہیے وہ ہے یہاں پر نکتہ ٹھیک ہے dot ٹھیک ہے آپ لوگ نے جو بھی نکتہ لگانا ہے کیونکہ نکتے اردو میں کافی زیادہ لگیں گے تو آپ لوگوں نے بس خیال کیا رکھنا ہے کہ first of all آپ نے اگر آپ کے پاس یہ جو marker ہے ٹھیک ہے وہ بلکل 90 degree پر ہے تو آپ نے اس سے بلکل تھوڑا سا tilt کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پر ایسے ہلکا سا نکتہ لگانا ہے جو نکتے کی length ہے وہ نہ ہی زیادہ بڑی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک بلکل یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے میشہ اس size کا آپ نے یہاں پر ڈوٹ لگانا ہے نکتہ لگانا ہے ٹھیک ہے کیسے لگانا ہے آپ نے صرف اس کو touch کرنا ہے اور تھوڑا سا نیچے کھینچنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا جو نکتہ ہے یہاں پر اچھا سا لگ جائے گا اگر آپ نے یہاں پر دو نکتے لگانے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک نکتہ لگایا آپ نے دیکھئے اب یہاں پر یہ غلط ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ بناتا ہوں ایک نکتہ یہ لگایا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے اس کے وہاں سے آپ نے اگلا نکتہ لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر دو نکتے ہیں تو ایسے اگر آپ نے تین لگانے ہیں تو ایسے and then پھر یہاں پر ایسے ٹھیک ہے آپ ان دو نکتوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ الگ الگ لگانا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے کیلی گرافرز دیکھوں گے جو ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں پریکٹس کر کر کے وہ پھر ایسے بھی ڈائریکٹ لگا دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ وہ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے مارڈن لین کے بارے میں سیکھا ہے اور کچھ یہاں پر ہم نے ڈوٹس کے بارے میں سیکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی کچھ main important باتوں کی طرف ٹھیک ہے جس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ words ٹھیک ہے اب کچھ words آپ لوگوں نے کیسے لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے اب جیسا کہ اگر ہم بات کریں الف کی تو آپ نے الف کیا کرنا ہے بلکل یہاں پر straight لگا دینا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ بلکل ایسے چوڑا سا کر کے لگاتے ہیں جو کہ غلط ہے ٹھیک ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ بلکل ایسے بریق سا کر کے لگا دیتے ہیں یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس یہ غلط ہیں الف کے لگانے کا طریقہ تیکھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے اگر ورٹیکل آپ نے مارکر پکڑا ہوئے اس کو ہلکا سا آپ نے ٹلٹ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا یہاں پر الف لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب الف سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اگلے ورڈز کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس بے ٹھیک ہے آپ نے بے کی شیپ لازمی سے دیکھنا ہے اگر آپ بگنے رہے ہیں لگاؤ کبھی آپ ادھر کو لگاؤ کبھی آپ ادھر کو لگاؤ ٹھیک ہے یعنی کہ الگ الگ قسم کی آپ لوگ نے lineladı یہاں پر لگانا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تاکہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ چل جائے اب ہم بے کی بات کر رہے ہیں تو بے کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہاں پر ایسی guideline لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک boat کی طرح بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیے کرنا ہے یہاں سے پیچھے سے اپنے straight لے کر آ کر یہاں سے جوڑ دینا ہے ابھی بیشک غلط ہے لیکن آپ کو میں شیپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سٹریٹ لائن لگائی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ادھر کو ٹرنڈ کیا یہاں سے آپ نے بالکل سٹریٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہاں سے کوئی یہاں پر اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے تو اگر ہم لوگ یہاں پر سٹارٹ کریں اس سے لگانا تو آپ نے یہاں پر ایسے ایک لائن لگائی آپ نے یہاں پر اس کو یہاں سے ایسے turn کرنا ہے ٹھیک ہے and then آپ نے یہاں سے اس کو straight کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ایسی shape بن جائے گی اگر میں اس کو symmetricaly draw کروں تو یہ کچھ ایسی shape آپ کی بننی چاہیے تو I think آپ کو یہاں پر اس چیز کی سمجھ آگئی ہے اگر ہم لوگوں نے اب اگر آپ کو base لگانا سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو لگا کر دکھاؤں تو یہ کچھ ایسے بنے گا ٹھیک ہے یہ جو دونوں heights ہیں یہ دونوں heights آپ کی same رہنی چاہیے اس چیز کی آپ نے practice کر لینی ہے اگر میں یہاں پر ایک نکتہ لگا دوں گا تو یہ bay بن جائے گا اگر میں اس کے یہاں پر تین نکتہ لگا دوں گا پے بن جائے گا اگر میں اوپر یہاں پر دو نکتہ لگا دوں گا تو تے بن جائے گا اگر میں یہاں پر توائیں لگا دوں تو یہ تے بن جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ایک word لگانا آگیا ہے دیکھنا آگیا ہے تو تو آپ باقی words بہت آرام سے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس ایک basic word ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس gym تو gym کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے first of all آپ نے یہاں سے ایک ایسی line کھینچ لینی ہے ٹھیک ہے اس line کے اندر اب آپ لوگوں نے دیکھیں گا اگر میں آپ کو یہاں پر marker کے ساتھ دوسرے marker کے ساتھ لکھ کر دکھاؤں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر ایک ایسی line لگانی ہے ٹھیک ہے ایسی line لگانے سے کیا ہوگا آپ لوگوں نے یہ line توری لمبی کھینچ نہیں ہے لیکن یہ والی line جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس line کے mid میں آنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کی یہاں سے جو مٹائی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کیا کرو گے یہاں پر یہ یہاں پر آپ کی جو body ہے یہ ختم ہو رہی ہے یہاں سے آپ نے ایک ایسی line draw کر دینی ہے ٹھیک ہے جس سے یہ ہمارے پاس جیم کی شکل بن جائے گی تو اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر جب آپ نے یہ ایسے گھمایا تو یہاں پر ہمارے پاس line ہے یہاں سے آپ نے یہ کر دیا تو آپ کا جو پیارا سا جیم ہے وہ بن گیا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر ایک نکتہ لگا دو گے تو وہ جیم بن جائے گا اگر تین نکتہ لگا دو گے تو چے بن جائے گا اگر اوپر ایک نکتہ لگا دو گے تو خے بن جائے گا تو یہ ایک بیسک ورڈ ہے جس کے اندر سے آپ کافی زیادہ ورڈ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اس کا اوپوزٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ وہ بھی لکھنا ضروری ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس نون ٹھیک ہے نون کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ نے چھوٹی سی یہاں پر ایسے ایک لائن لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ لائن لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو فل گھما دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا بن گیا نون بن گیا اگر اس کو بھی مارکر کے ساتھ دیکھیں تو آپ لوگوں نے فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ایک ایسے سٹریٹ لائن لگانی ہے سٹریٹ لائن کے بعد آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہو یہاں پر ایک یہاں پر آپ نے ایسے بھما دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ ادھر کو واپس لے آؤ ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے بچے ہوں گے جو کہ ایسے نون بناتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ گلت ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ ایسے بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں سائیڈوں کو اوپن کر دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں گلت ہیں آپ لوگوں کی پہلی لائن جو ہونی چاہیے وہ سٹریٹ اندھن یہاں سے آپ کے پاس ٹرن آ کر اسی پوائنٹ پر پہنچنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دوبارہ مارکر کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر آپ نے ایسے لگایا اور یہاں سے گھوما کر آپ نے یہاں پر کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ حصہ ہے یہ حصہ سب سے ادھر ٹچ ہوا ہے مارکر کا اور یہاں پر ایک موٹی لائن آئی ہے سٹارٹنگ میں بریق ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پر موٹی اندھن یہاں پر بریق لائن ٹھیک ہے اب یہ نون گلنا سے کیا ہوگا اگر آپ یہاں پر ادھر لیے لائن کھین دیتے ہو تو یہ لام بن جائے گا اگر آپ یہاں پر اس کو ایسے کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا سواد بن جائے گا ٹھیک ہے تو ایک ہی ورڈ اگر آپ لوگ سیکھ لیتے ہو جس کو ہم نون گلنا بولتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کے پاس کافی زیادہ ورڈ بن جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے والے ورڈ کی طرف جو کہ ہے ہمارے پاس دال وغیرہ کا ٹھیک ہے جس میں ہم دال زال رہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پر ایک ایسے ترن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ایسے ڈرو کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اگر مارکر کے ساتھ اس کو ڈرو کرنا سکھا ہوں تو آپ کے پاس دال کی شیپ کچھ ایسی بنتی ہے جیسے کہ ہم بچپن میں ڈال دے ہوتے تھے لیکن اب آپ نے یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک یہاں پر ایج بنانا ہے یہاں پر ایک پوائنٹ لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایسے شارٹ پوائنٹ ہے وہ آپ پریکٹس سے آئے گا کیونکہ اس چیز میں سب سے ادھا مشکل مجھے بھی ہوئی تھی کہ یہ ہم ورڈ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر مارکر کو یہاں پر فل ٹچ کیا یہاں پر بھومایا اور یہاں پر ایسے خین دیا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ پریکٹس سے کیا ہوگا آپ کی پاس ورڈ بنتے جائیں گے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں بلکل بھی مارکر کو ہلا نہیں رہا ہوں لیکن یہ ورڈ بن رہا ہے لیکن اب آپ سٹارٹ کروگے تو آپ کو مارکر کو تھوڑا بہت ایسے ہلانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایسے ورڈ چینج کرنے پڑے گے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ آپ کو یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب اگر دال آتا ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور بول کر دو تو اس طرح کر کے فل کر دو تو یہ بن جائے گا واؤ ٹھیک ہے تو ایک ہی ورڈ سے آپ کے کتنے زیادہ ورڈ بن چکے ہیں تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں نے الگ الگ ورڈ کے بارے میں بتایا کہ آپ لوگوں نے کون سا ورڈ کیسے ٹرو کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل پریکٹس کرنی ہے ان ورڈ کی ٹھیک ہے ان ورڈ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ایسا فل پیج لینے پلین اس پورے پیج کو آپ لوگوں نے اس طرح پریکٹس سے بھر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کرو گے نیچے جو ورڈ سیپ کا جو لنک موجود ہے آپ وہاں پر اس پیج کی تصویر لے کر مجھے سینڈ کیجئے گا ٹھیک ہے جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے پیج کا اتنا حصہ فل بھر دیا ہے کیونکہ میری بات یاد رکھنی ہے جب تک آپ پریکٹس سے پیجز نہیں بھرو گے نہ تب تک آپ کو اردو کی ریٹنگ نہیں آئے گی اور آپ پریزنٹیشن میں اچھا پرفرم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو کچھ ورڈ آپ لوگوں کو میں نے آج بتا دی ہیں یہ کچھ بیسک بیسک ورڈ ہیں جن کو آپ لوگوں نے لازمی سے فالو کرنا ہے اس کے بعد کچھ اوڈ بھی ورڈ ہوتے ہیں جو کہ ہم جن کی بات ہم اگلی ویڈیو کے اندر ہم جب ڈریکٹ سٹارٹ کریں گے کل سے اپنی پریزنٹیشن اس میں میں آپ کو بارے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے پورے پیج کو بھڑنا ہے ٹھیک ہے الگ الگ ورڈ سے آپ کیا کر سکتے ہو بار بار ان کی پریکٹس کر سکتے ہو ٹھیک ہے کبھی ادھر کو لائن لگاؤ کبھی ادھر کو لائن لگاؤ ٹھیک ہے ادھر سٹریٹ لائن ادھر آپ لائن لگاؤ ادھر آپ لائن لگاؤ ایسے کرتے 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 آپ کے پاس جتنی آپ پریکٹس کر سکو نا اتنی آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے کبھی ادھر کو لائن بھیجو کبھی ادھر کو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے الگ الگ جگہوں پر پریکٹس کرتے چلے جانے اور آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کسی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ لوگوں کو کافی زیادہ چیزیں پتہ چلی ہیں آپ کو پتہ چلا ہے کہ کون سا مارکر ہم نے کہاں پر کرنا ہے اور ہم نے کیسے مارجن لین کو درو کرنا ہے کیسے ہم نے نکتے لگانے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے ورس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ میری ریٹنگ بھی بلکل کچھ ایسی نہیں ہے کہ میں جس پر بڑا پراؤڈ کروں لیکن مین چیز ہے ہماری پیپر پریزنٹیشن پلس پیپر کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے تو یہ ایک بیسک سی کلاس تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج سے کچھ بہت زیادہ سیکھنے کو ملے ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ویڈیو پسند آئے تو اس کے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی سے کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانے ہے کہ کیا یہ سیریس آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل ہے یا نہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ